اللہ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن گزہ خان صاحب اپنے بیٹے حسنین گزہ صاحب کو اپنے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیج رہے تھے دلی وہ اللہ حضرت کے پاس آئے اللہ حضرت نے کہا بھتیجے کہاں جا رہے ہو کہا دلی جا رہا ہوں داغ دہلوی صاحب کے پاس باجان نے کچھ اشعار لکھئے ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جاتے جاتے ہمارے بھی کچھ اشعار لیتے جائیے گا اور داغ صاحب کو ہمارے بھی اشعار سنا دیں اللہ حضرت اس وقت نات کونسی لکھ رہے تھے ان کی مہکنے دن کے گنچے کھلا دیئے جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نصرد ہوگا رورو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں یہ پوری نات لکھ رہے تھے اور جلدوازی میں تھے پوری نات لکھا اپنا مکتہ جس میں شائر کا تخلص ہوتا ہے وہ نہیں لکھا پوری نات لکھ کر کے اپنے بھتیجے کے ساتھ پیش کیا وہ گہے دلی داغ دہلوی صاحب بڑے شائر تھے بڑے بڑے ان کے شاگر تھے داغ دہلوی صاحب نے مطالعہ کیا ایک ایک شیر کو پڑا اور اس نات کے آخیر میں کہا مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس میں اپنا تخلص آخری شیر نہیں لکھا لہذا جاؤ بھتیجے نیری طرح سے آخری شیر ان کو پیش کر دینا ملک سوخن کی شاہی تم کو رضا مسلح جس سنت آگئے ہیں سکھے بٹھا دیئے ہیں